جنت اسٹیٹیوٹ کے زیر احتمام عید ملاد و نبی کا پانچوہ سالانہ جلسہ اور جلوس والتم سٹو میں منعقد ہوا جس کی صدارت کاری محمود الحسن نے کی دیگر علماء کرام میں اجاز حسین نہروی کاری تارک محمود سناؤلہ سیٹھی اور دیگر علماء کرام شامل تھے لیو شم کے میر توصیف انور چیئرمین بریٹش مسلم فرینڈز آف لیبر چوہدری شوکت علی راجہ علادیتہ چوہدری دلپذیر سمیت لندن بھر سے آشکان رسول کی ایک بہت بڑی تداد نے اس جلسے میں اور جلوس میں شرکت کی پاکستان سے آئے ہوئے نات خوان حضرات نے خوبصورت آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیہ پیش کیا پاکستان سے آئے رکھنا دیئے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی ملائے علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا اور آخرت میں تمام کامیابیوں کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے میں ہے انسانیت کی بقا اسفہ رسول کی پیروی میں ہے خاتم النبی جین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لا زوال محبت و کامل اطاعت ہمارے دینی تشخص اجتماعی بقا اور ملی استحکام قدم کی بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر متزلزل یقین ہمارے ایمان کا ناکسے جز اور مسلمانوں کے ایمان کا لازمی حصہ ہے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے مبارک دن ہے اپنی اپنی محبتہ احسان کس میں خوش رسیبہ میں سادی محبت حضور نہ لے حضور دیاللہ ایسے علامہ صاحب ہماری محفلوں میں جتنا مرضی علیہ لیوں کسے نے خوش رسیبہ نہیں پیدا کچھ شاکتی کچھ جائش ہی نہیں اے اس واضح کے سارے میں پتا ہے اس واضح کے سدی کے اکبرتی صداقت بھی مرنے ملاد کی محفل ہے اور خوبصورت انداز میں یہاں نادخان حضرات نے کتنا خوبصورت کلام پیش کیا ہے اور بہت خوبصورت قطابات بھی ہوئے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ناظرِ آلہ جماعتِ آلے سنت لندن نے ہم سب کی نمائندگی کر لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی جذبات جو ان کے تھے وہ ہم سب کے جذبات تھے ربز میں ساری کائنات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن پھر سے نکل آیا مدینے میں جب بھی رات ہوتی ہے It was the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the time of the birth of رسول اللہ اس موقع پر جلوس کا احتمام بھی کیا گیا اور فضاء غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نارو سے گونجتی رہی